السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پیش کریں گے جو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے مانگا کرتے تھے رب العالمین سے سب سے پہلے اس سے متعلقِ خدیث پیش خدمت ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے اس روایت کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اپنی باری میں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا رات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے کمرے میں اندھیرہ ہے اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر پر غائب پایا تو تلاش کرنے لگی کہ کہاں چلے گئے تو اچانک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے ٹکرا گئے اور دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں رب العالمین سے کہ رب العالمین میرے نفس کو تقویٰ اتا فرما پاکیزگی اتا فرما تو اس کو بہتر پاکیزگی اتا کرنے والا ہے تو ہی اس کا مالک اور کارساز ہے اور صحیح مسلم میں یہ دعاین الفاظ کے اندر ہے کہ رب العالمین میرے نفس کو میرے دل کو تقویٰ اتا فرما تو بہترین تقویٰ اتا فرمانے والا ہے تو اس دل کو بہترین تقویٰ اتا کرنے والا ہے تو ہی اس دل کا مالک ہے اور کارساز ہے اسی طرح سے سننا لے ابن عبی آسیم میں ایک روایت ہے تین سو انیس نمبر پہ جسے اللہ مالبانی رحم اللہ نے حسن قرار دیا ہے اس روایت میں بات موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے اور اس آیت سے آپ کا گزر ہوتا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قسم ہے نفس کی اور اس کو برابر کرنے والے کی جس نے اس نفس کے اندر برائی کی اور برائی سے بچ کر نکلنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہر جاتے اس آیت کی جب بھی تلاوت کرتے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو ٹھہر کر یہ دعا مانگا کرتے تھے اس دنیا کے اندر اگر ہمیں اپنے دل کو سکون پہچانا ہے تو اسے پاکیزہ بنانا پڑے گا دل کا حقیقی سکون اس کی پاکیزگی میں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ دل گناہوں کی کسرت سے گندہ ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور تقوی کے کاموں سے دل صاف ہو جاتا ہے اس نے تیرویزی کے روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور جب گناہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ سیاہی اس کے دل پر اچھا جاتی ہے اور قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یا پاک ہو گیا قد افلح من تزکہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا پاک کیسے ہو گا وَذَكَرَسْ مَرَبِّهِ فَصَلَّا اللہ رب العالمین کے نام کا جس نے ذکر کیا اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھتا رہا اللہ کا ذکر اللہ کی یاد سے دل پاک ہوتا ہے نماز کے قائم کرنے سے دل پاک ہوتا ہے نیکی کے کاموں سے دل پاک ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بات بھی آت رکھنی چاہیے کہ دل کو پاکیزگی عطا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو رب العالمین کی ذات ہے اس لیے کہ اس کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ دل والی ذات اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے اللہ ہی سے دعا مانگا کرتے تھے اسی طرح قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم اور پاکیزہ دل لے کر آئے گا رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی وہ شخص کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا شرک اور کفر سے گناہوں کی آلائشوں سے پاک دل لے کر آئے گا اور آخری بات یہ کہ دل کو پاکیزہ بنانے کی سب سے جامع اور مختصر ترین دعا یہی ہے دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے سب سے جامع اور مختصر ترین دعا جو ہے وہ یہ ہے اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر منزکاہا انتا ولیہا ومولاہا اے رب العالمین تو اس دل کو تقوا عطا فرما دے انتا خیر منزکاہا تو سب سے بہترین پاکیزگی اور تقوا اس دل کو عطا کرنے والا ہے انتا ولیہا ومولاہا اے اللہ تو ہی اس دل کا مالک ہے تو ہی اس کا کارساز ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ دل عطا فرما اور اسی کے ساتھ اس دنیا میں اللہ تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ